اب اگر ہم بات کریں جینز کی بارے میں تو جینز ڈی اینڈے کے وہ فرائگمنٹس ہیں جن پر خاص خدایات موجود ہوتی ہیں پروٹینز بنا لیتی ہیں انھیں ہم ان فرائگمنٹوں ڈی اینڈے کو جین کا نام دیں کروموسونز کی طرح جینز بھی پیرز میں پائی جاتی ہیں اس طرح ٹروموسونز کے پیرز پائی جاتی ہیں اسی طرح سے جینز بھی پیرز میں پائی جاتی ہیں اگر ہم اگر ہم یہاں پہ ایک جین موجود ہے اسے اے کا نام دیں اب کروموسونز پر جین کی جو پوزیشن ہے یا جین کی جو لوکیشن ہے اس لوکیشن کو یا پوزیشن کو ہم لوکیشن کا نام دیتے ہیں پوزیشن اور لوکیشن جین کی جو پوزیشن کی جو پوزیشن ہے یہ جو جین ہے یہ کسی خاص ٹریڈ کو بتاتی ہے کسی انڈیویجویل کی آنے اور اس انڈیویجویل میں ایک ٹریڈ کے لیے کم کم ایک جین لازمی موجود ہوتی ہے اور یہ جین جو ہے وہ پیرز میں موجود ہوتی ہے اور ان جین کو ہم سیمبلز سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور موسٹلی ہم انہیں کیپیٹل لیٹرز یا ایلکہ بیٹ سے ہم اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اگر ایک سے زیادہ کسی ایک فور ایکجامپل ہمارے پاس جین ہے ایک ایک اس طرح سے ایک سمال ہے سمال ہے کیپیٹل ا سمال جین جو پیرز میں موجود ہوتی ہے دونوں سین بھی ہو سکتی ہیں اور دونوں ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہیں اگر کسی جین کی ایک سے زیادہ ٹائپز موجود ہوں تو انہیں ہم کہنا نام دیتے ہیں علیف تر نام دیتے ہیں ایک جین کی ایک سے زیادہ فارمزیں ہیں وہ کیا کہلاتی ہے علیف کہلاتی ہے اور یہ جین جو جین کا جو پیر موجود ہوتا ہے وہ اگر ایک ٹروموسوس پر اس کی لوکیشن یہاں پہ ہے تو اسی جین کا دوسرا پیر ایک جین کا دوسرا جہاں پہ موجود ہوتا ہے یہاں پہ اگر ایک جین پر ایک جین موجود ہے تو اس جین کا دوسرا جہاں پہ موجود ہوتا ہے اس جین کا دوسرا جہاں پہ بلکل سیم پوٹیشن پہ دوسری جگہ پر اٹیچ ہوتی ہے اگر اب ہم بات کرتے ہیں جینو ٹائپ کی اسی انڈیویڈیو کے اندر ایک خاص طریقے لیے جو جین کا کمبینیشن پایا جاتا ہے اسے ہم نام دیتے ہیں جینو ٹائپ کمبینیشن اور پارٹیکلر ٹریٹ اس کارڈ جین اسی ٹریٹ کے لیے جین کا جو کمبینیشن ہے اسے ہم نام دیتے ہیں جینو ٹائپ اب جینو ٹائپ دو طرح کی ہوتی ہے ہومو تائکس جینو ٹائپ ٹی ایسف تڹیت موجبانیشن ٹی اگر جینو ٹائپ tick میں دونوں جین ایک جیسی ہوں تو اس طرح کی جینوٹائپ کو ہم نام دیتے ہیں ہمو زائگرز جینوٹائپ سین جین ان لیر اور ایک جین کے لیے ہمارے پاس اب اس پیر کے اندر دونوں جینز کیپیٹل رہی ہیں یعنی کہ سی اے میں ایسے پیر اوف جینز کو ہم نام دیتے ہیں ایسے پیر اوف جینز کی جینوٹائپ ہوں کہتے ہیں ہونالوموزائگرز جین کس طرح سے سمال ہے سمال ہے ٹیپٹل ب ٹیٹل ب یہ تمام کے ہیں ہونالوموزائگرز جین اس طرح سے اگر کسی جینوٹائپ میں ڈیفرٹ جیوالیز موجود ہوں بھی آنے کے اندر ٹیپٹل ا سمال ہے اس طرح کی جینو ٹائپ کو ہم کہتے ہیں ہیٹروزائی برز جینو ٹائپ جس جین پیر میں دونوں جو جینز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اس طرح کی جینز کو ہم نام دیتے ہیں ہیٹروزائی برز جینو ٹائپ نیکس جگر ہم بات کریں جینز پیر میں ایک جینز ہوتی ہے دوسری جین کی فینو ٹائپ کو فینو ٹائپ کو ایکسپریس ہونے سے روکتی ہے اس جین کو ہم نام دیتے ہیں گرمیٹ جین میرے پاس جینو ٹائپ ہے کپٹل اے اینڈ سمال اے یہ اگر ہم یہاں پہ ٹریٹ لے لیں ایلپنیزم 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 دیکھتا ہوں آپ کچھ لوگوں کو ان کی سکین کلر ان کے ہینڈ اور ان کی جسم کی جتنے بھی بالے ہوتا سی ہی 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 کلر ہوتا ہے وائٹ کلر ہوتے ہیں تو اس ٹریٹ کو یا اس ٹائپ کیا ہے ایلپنیزم اب ایلپنیزم کو دو جین سے آپ کو کرتے ہیں ایک ہے کپٹل اے کپٹل اے کپٹل اے کپٹل اے میز نورمال پیگمنٹیشن یعنی کہ اگر کسی 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 سیلس کے اندر ہے کسی باوڈ کے اندر کپٹل اے جین موجود ہے تو اس میں نورمال پیگمنٹ بنیں گے تو اس کو نورمال ہوگا اور small a یہ terbino terbino تھیلیوں کیا نو pigment میس اگر small a والی موجود ہے تو body میں pigments نہیں بنیں اب اگر heterozygous condition اگر اس کے اوپر apply کریں اگر capital a اور capital a دونوں والی same ہیں اینی کی یہ capital a normal pigmentation اور دوسرا جو ہے وہ bhi normal pigmentation to be means کہ body کے اندر pigmentation ہوگی body کے اندر pigments بنیں گے اگر small a small a ادر آ جائیں گے body کے اندر pigmentation نہیں ہوگی یعنی body کے اندر pigments نہیں بنیں گے اگر capital a اور small a آ جاتی ایک capital a آ جائیں اور دوسرے small a آ جائیں تو پھر بھی pigments بنیں گے انہی کہ pigmentation ہوگی اب capital a کی kino type pigments کا بننا small a kino type pigments کا بننا in heterosexious condition capital a اور small a اور دونوں جب پٹھے آ جائیں گی تو پھر بھی body pigments بنائے گی اس کا مطلب ہے اس capital a نے اس کی phenotype کو روک دیا اور اپنی phenotype کو express کیا ہے ایسی allele جو دوسری allele کی phenotype کو کو express ہونے سے روک وہ جو ہے کو ali کلاتی ہے dominant ali اور وہ ali جو کہ جس کی phenotype روک جاتی ہے جس کی phenotype زاری نہیں ہوتی اس کو ہم کہتے resresive resresive allele dominant and resresive allele اس طرح سے یہ جو a ہے یہ is small capital a small a ki phenotype کو express روک دے گی اور اپنی phenotype کو express کرے گی یہ means کہ اس کی اوپر dominant آجی اس کے اوپر غالب آجاتی ہے اس لئے capital a کو کہیں کہ dominant allele اور small a جس کی phenotype نہیں ہوتی اس کو ان کہتے ہیں recessive allele next ہم بات کریں گے mendels law inheritance کہ mendels نے inheritance کے پر کیا کون کیا کیا mendels law mendels law mendels mendels of inheritance mendels mendels کی inheritance law mendels ایک پادری تھا پریس تھا اسی چرچ کے اندر اس نے جانی ٹکس کے گنی آدھ اصور بتائے ہمیں اس نے کہا جو کریکٹرز ہوتے ہیں وہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ٹرانسفر ہوتے ہیں اور خاص قسم کے فیکٹرز ہوتے ہیں باڈی کے تر جو ان کریکٹرز کو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ٹرانسفر کرواتی ہیں مندل نے ان فیکٹرز کو نام دیا تا special فیکٹرز کا میندل کہاتا ٹرانسفر فیکٹرز یہ ہمارے تک جو ہے وہ جین کی طور میں باہ میں اس کو نام دیا گیا جین ہوتا میندل نے اپنے ایکسپیریمنٹ جو پی پلانٹ پر کیے گئے پی پلانٹ میندل نے اپنے تمام جنریشن ایکسپیریمنٹ پی پلانٹ پر کیے گئے اور اس نے اس کی ریزرز بھی بتائیں کہ وائل ہی سیلیکٹ پی پلانٹ پور جنر ایکسپیریمنٹ کہ اس نے اپنے ایکسپیریمنٹ کے لیے پی پلانٹ کو کیوں چوز کیا اور اس کے اس کام سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جنر ایکسپیریمنٹ کے لیے جن جانداروں کو چنا جائے ان میں کون سی ہونی چاہیئے کہ اس میں ڈیفرنٹ ٹریٹ ہونی چاہیئے باڈی کے اندر ڈیفرنٹ ٹریٹ ہونی چاہیئے سیکنڈ پروپرٹی سیکنڈ کریٹریسٹک یہ تھی کہ ٹریٹ ہون ہون ٹراسٹ ٹریٹ ہونی چاہیئے کنٹراسٹ ٹریٹ کنٹراسٹ ٹریٹ سر مراد یہ ہے کہ جس کی صرف دو فینو ٹائپ ہون 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 ٹو دیس ٹین ٹینو ٹائپ ہونی ہونی اس کی صرف اور صرف دو فینو ٹائپ کھون جیسے کہ فور اگر میں ہائٹ کی بات کروں ہائٹ میں کنٹریس ٹینو ٹینو ٹائپ سوچ کیا ہونگی ہونی یا تو یہ شوٹ ہوگا یا یہ جاں ٹال ہوگا میں اس کے پی بلانٹ یا تو شورٹ ہوگا یا تو ٹال ہوگا اگر میں ایک اور پریٹ لے دوں شیف شیف کی دو پیام ٹائٹس ہوگی ہیں ہمارے پاس یا تو راؤنڈ یا رینکل ایسی تمام ٹریٹس جن کی صرف اور صرف دو پینو ٹائٹس ہوتی ہیں کوئی تیسری پینو ٹائٹس نہیں ہوتی ہونے ہم کنٹراسٹنگ ٹریٹس کا نام دیتے ہیں جیسے کہ ہائیڈ اور شیف میں نے آپ کو کہا ہے تو میں اندر نے کہا کہ ایسے جاندار ہم اپنے جانیٹک ایکسپیرمنٹس کے لیے سیلیٹ کریں گے ان کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپ او ٹریٹس ہوں سیکنڈی ان کے جو ٹریٹس ہونے چاہیے وہ کنٹراسٹنگ ہونے چاہیے اور تھرڈ بان کہ اگر وہ پلانٹ ہے ایک پلانٹ تو سلف فرٹیلیزیشن ہونے چاہیے اس میں لیکن اسے آرٹیفیشلی پروس پولینیشن بھی کروائیں گا سکے ہیں یعنی کہ اگر وہ پلانٹ ہے وہ آرگنیزم تو وہ نیچرلی تو سلف فرٹیلیز کرتا ہو لیکن اس کو آرٹیفیشلی پروس پولینیشن بھی اس میں آرٹیفیشلی کروائیں جا سکے ہیں اور جو نمبر پور پروس پولینیشن ہوں یعنی شورٹ لائف سائیکل شورٹ لائف سائیکل یعنی کہ اس کے لائف سائیکل اس کا شورٹ ہو کم ہو یہ نہ ہو کہ ایک آپ ایسا جاندہ لیں جس کی جیشنل لائف سائیکل پندرہ سال بھی سال ہو تو اتنا عرصہ ایکسپریمنٹ نہیں کتنے عرصے میں ایکسپریمنٹ نہیں کیا جا سکتے ہیں ہمیں ایسا جاندہ سیلیٹ کرنا ہے جس کا لائف سائیکل کم سے کم ہو جتنا چھوٹا لائف سائیکل ہوگا اور ہمیں اتنی جلدی ہمیں ریزرٹ ملیں گے اور ہمیں اتنی جلدی ہم اس کیس کو کنکلوٹ کر سکے گے تو یہ چار کریکٹر اس لیکس مینڈل سورک یہ کسی بھی اورگنیزم جنھیں جس کو آپ اپنے ایکسپریمنٹ جنیٹک ایکسپریمنٹ کے اندر یوز کر رہے ہیں اس پر کر رہے ہیں ان کے اندر یہ چار کریکٹر ہونے چاہیے اس کے اندر ڈیفرنٹ ٹریز ہونے چاہیے ریڈ کنٹراسٹنگ ہونے چاہیں گے وہ سینف فرٹیلائز کرتا ہو اگر پلانٹ ہے تو اور اس کو ہارٹیپیچلی بھی کروز کیا جا سکے اور لاسٹ ون اس کے لائف سائیکل جا ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو اور یہ تمام سیکٹر رسٹکز پی پلانٹ میں موجود تھی اس لیے مینڈل نے ان پی پلانٹ کو اپنے ایکسپیڈیمنٹل ورک کے لیے جا ہے وہ چوز کیا مینڈل نے سیونڈ پریٹس سٹڈی کیے تھی اس میں سیونڈ پریٹس میں سب سے پہلا کیا تھا نمبر مارن شیف سیڈ شیف مینڈل نے سیڈ شیف سٹڈی کی تھی سیڈ کلر مینڈا مینڈ ڈیگی مینڈ آئی مینڈ 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 اور شیئر اور شیئر مطلب جو بھلی ہوتے جس کے اندر سے ہم بھٹر نکال کیا اس کی شیئر کو سڈی کیا تھا اور کلر نمبر سیکس لابا پوزیشن اور نمبر سیمن سٹیم لینڈ میڈھل نے پی پلاٹ میں یہ ساتھ پریٹ سٹڈی کی یہ نمبر ون سیڈ شیئر سیڈ کلر فلاور کلر پورٹ شیپ پورٹ کلر فلاور پوزیشن اور سٹیم لینڈ یہ سیمن کنٹراسٹنگ پریٹی پلاٹ میں میڈھل نے اپنے ایکسپیرمنٹ کے دران سٹڈی کیا تھے اب اب ہم میڈھل کا پہلا دار بسکس کریں گے بسکس کریں گے میڈھل کا سٹڈی کیشن مینڈھل نے سب سے پہلے سیڈ شیپ کو سٹڈی کیا تھا اب سیڈ شیپ میں دو کنٹراسٹنگ پینوٹائچ ہے یا تو یہ سیڈ شیپ راؤنڈ ہوگی یا رینکل ہوگی راؤنڈ کے لیے جو حلیل ہے وہ آر ہے اور رینکل کے لیے سمال آر راؤنڈ کے لیے مینڈھل نے کیا 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 خوبی راؤنڈ سیڈ ٹھیک اور رینکل سیڈ ٹھیک خوبی راؤنڈ مین ہم آزائیس کنڈیشن آر آر سمال آر سمال آر ان جانوں کو جب مینڈھل نے پہلوش کروایا خوبی راؤنڈ کے لیے جو نئے سیڈ بنے یا جو F1 جنریشن جو جنریشن بنے گی شہر کہیں گے F1 جنریشن اور یہ یا یہ پیرینٹل جنریشن E جنریشن جو F1 جنریشن آئے وہ وہ بھی کیا کی capital R سمال آر وہ ہیٹر دائیگر ستی لیکن اس کی شیف کیا تھی راؤنڈ تھی راؤنڈ راؤنڈ اور یہ ہے رینکل تو منٹل یہ کہا کہ راؤنڈ شیف رینکل کے ڈومینٹ ہے یا لیکن R ڈومینٹ ہے اور سمال آر سمال آر ریسی سی گل اگین منٹل نے کیا کیا F1 کو F1 کے ساتھ پروس دیا مینز capital آر سمال آر capital آر سمال آر دونوں راؤنڈ تھے اس کو جب cross کیا تو box کے دریئے سے ہم اس کو بنا کے دیا ہوئے دیتے تھے capital R آر 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 اس کے دو طرح کے گامٹ بنیں گے ایک گامٹ سمال آر دوسرا گامٹ سمال آر اس کے دو گامٹ بنیں گے capital آر اور سمال آر اس طرح اس میں بھی ایسے بنیں گے ایک capital آر بنے گا اور ایک سمال آر بنے گا بنے گے تو یہ آر جائے اب اس کو ایک بوک کے ذریعے سے جائے ہم سمجھ نہیں یہ گامٹ یہاں پہ آگیا capital آر یہاں پہ آگیا small آر یہ بنے گامٹ یہاں پہ آگیا capital آر اور یہاں پہ آگیا small آر اب یہ گامٹ اس سے ملے گا تو مائز بلے گا اور یہ اس سے ملے گا تو capital آر small آر اسے ملے گا capital آر small آر اور یہ اسے ملے گا small آر اور small آر اب ہمارے پاس چار ڈیفرنٹ یہ بنے ہیں پہلا capital آر capital آر دوسرا capital آر small r capital small r small r small آر یہ جو تین ہیں یہ تین تے round اور یہ جو 1 تا یہ wrinkle ratio کیا ہی مائے فرس 75% to 25% ratio آئی پہ یعنی کہ f1 کو f1 سے cross دیا تو تین ہی سے round shape والے بلے اور ایک حصہ رمکل shape والے بلے تب بینڈل نے یہ conclude کیا کہ جو trace ہوتے ہیں ان میں جو عریض ہوتی ہیں یہ separate ہو جاتی ہیں جیسے ہی اگر میں یہاں پہ بھی دیکھوں اس میں ہمارے پاس دو 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 تین capital r capital r اس میں بھی دو small r small r جب ان کے gamut بنے تو ایک gamut میں ایک ہی alir آئی گا اس طرح میں ایک gamut میں ایک alir next generation میں دونوں alir جا کے ملتی ہیں اس طرح اس میں پہ دیکھ لیں کھلے جب اس gamut بنتی ہیں دونوں alir کیا ہو جاتی ہیں separate ہو جاتی ہیں دونوں alir segregate ہوتی ہیں تو ان ڈو alir segregate ہو نا یہ کہلاتا ہے law of segregation مینڈل نے یہ کہا کہ gamut بنے کے دوران ایک gene کی دونوں alir ایک دوسرے سے الیدہ ہو جاتی ہیں separate ہو جاتی ہیں ان کا الیدہ ہو نا جی ہے وہ کہلاتا ہے segregation اور مینڈل کا یہ law جی ہے کہلاتا law of segregation دیکھیں ایک male gamut بنتا ہے female gamut بنتا ہے اور next generation میں male اور female gamut دونوں ملتے ہیں تو ایک نیا of jan ban یعنی کہ اگر ہمارے یا کسی بھی jan دار میں کوئی خاص rate کے لیے دو genes موجود ہیں دو اس gene کا parent سے آتا ہے اور دوسرا parent سے آتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو حظر آ رہا ہے کہ parent generation تھی ایک parent جین اور ایک parent جین آتا ہے اس parent سے ایک پیر میں سے ایک gene آیا اور next generation میں دونوں مل جاتی ہیں یہ next generation ہے اس کے ادر جین کا ایک حصہ ایک parent سے آتا دوسرا حصہ parent جات اور gambit foundation کے دران دونوں الید 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 ہو جاتی ہیں separate ہو جاتی ہیں ان کے separate ہونے کو کہتے ہیں segregation اور law of segregation next step law of independent assortment law of segregation کے بات mental دیں law of independent assortment mendes نے اپنے پہلے law کے دران ای کی trade کو study کیا تھا ایسا cross ایسا cross ایسا cross ایسا cross اس میں ای کی trade کو cross کر باتی ہیں وہ جائے پہلاتے مونو ہائیدری cross مونو ایمید cross جس میں ہم ایک trade کو cross کرواتے ہیں next law کے طرح law independent servant میں mendes نے دو trades سیمتینیس لی دیئے اور دونوں کو بھٹا cross کرواتے دو trade کو کرواتے ہیں وہ کے لاتا ہے ڈائی 5 ڈی 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 کیا جا چکا ہے یا تو راؤنڈ ہو سکتی ہے یا رینکل راؤنڈ کے لیے چھین ہے ہمارے پاس کیا ٹڈل آٹ اور رینکل کے لیے ہے سمال آٹ اس نے جو دوسرا ٹڈل لیا تھا وہ سیڈ کلر لیا تھا سیڈ کلر سیڈ کلر یا لو ہو سکتا ہے گرین ہو سکتا ہے یا لو کیلی ایلی ہے کیپٹل پائپ اور گرین کیلی ہے سمال آٹ میندل نے کیا کیا تھا ٹیو بیٹنز لی تھی پہلی جنریشن میں ٹیو بیٹنز لی تھی راؤنڈ یا لو کی اور ٹیو بیٹنز لی تھی رینکل گرین کی راؤنڈ یا لو سیڈ کو رینکل گرین سیڈ سے کروز کرویا تھا اب ہم یہ کروز بنا کر دیکھتے ہیں تب آپ کو ایزی نہیں انترسٹین ہو جائے گا کہ کس طرح سے اس نے اس کو کروز کرویا تھا راؤنڈ یارل راؤنڈ یا لو راؤنڈ یا لو کیپٹل آر راؤنٹ راؤنڈ یا لو راؤنڈ یا لو نیکس اس نے اس کو پروز سب آیا سمال آر سمال آر سمال آر سمال آر سمال آر انٹیگیٹ کرتا ہے رنگل اور سمال آر سمال آر یہ انٹیگیٹ کرتا ہے گریم اب جیسا کہ آپ پر نظر آ رہا ہے ایک ہی سیٹ لے رہے ہیں ایک ہی سیٹ میں دو ٹریٹس کو ہم فائمالٹینیسی سٹڈی کر رہے ہیں ایسا کروز جس میں ہم دو ٹریٹس کو فائمالٹینیس سٹڈی کر رہے ہیں وہ کہلاتے ہیں دائی ہائیڈرڈ کروز تو یہاں پہ ہم دو ٹریٹس کون سے لے رہے ہیں سیٹ شیپ راؤن یا رکل اور سیٹ کا کلر یلو یا گریم یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ راؤنڈ کے لئے ایک کپٹل آ رہا ہے اور رنگل کے لئے سمال آر کپٹل واہ یلو کے لئے اور سمال واہ گریم کے لئے یہ دونوں علیت آپ نے مائنڈ میں رکھنے ہیں مائنڈ پاس اب یہ دیا مائنڈ پاس ایک پہنڈ جنریشن سوری پہنڈ جنریشن یعنی کی پہنٹس ہم نے ایک پہنٹس راؤنڈ یادن لیا اور دوسرا پہنٹ رنگل گریم لیا اب اس کے چوہ ایمیش بنیں گے مائن پاس بنیں گے کپٹل آر اور کپٹل واہ ایمیش بنیں گے سمال آر اور سمال واہ ایک دونوں کا جب پروز کرو آیا اس کی کیمیش بنیں گے کپٹل آر سمال کپٹل واہ اور اس کی کیمیش بنیں گے سمال آر اور سمال واہ تو یہ دونوں جب مل جائیں گے تو مائن پاس جو ایک پہنڈ جنریشن ہے کی وہ کپٹل آر سمال آر کپٹل آر کپٹل آر سمال واہ یہ نیکس جنریشن مائن پاس آگی کپٹل آر یہ شیف워요 راون اسی طرح کپٹل آر کٹل آر کپٹل آ کچھ لو جو کلر آئے ہو وہ ییلو یعنی کہ کتنے بھی سیلز بنے گے سارے راؤنڈ ہوں گے اور سارے ییلو ہوں گے نیکس سیلز پہ کیا کریں گے ایک وان کو تو آج تب آئیں گے ایک وان کے ساتھ یعنی کہ یہ والے جو سیلز ہوں گے اس کو انہی جن اپس میں کیا کریں گے تو اس لبائیں گے یہ ہوگا ہمارے پاس capital r small r capital y small y اس کی طرح cross capital r small r capital y small y اب ان کے چار برانے کے capital بنے گے capital r capital y capital r capital r small y پہلے اس کی capital r کو اس کی دونوں وائے کے ساتھ اپنے بڑی برائے کرنا ہے capital r capital y بن جائے گا اور capital r small r یہ چارڈ اس میں gearn Sarge بنے گی اسی طرح پہ یہی چارڈ ہمیں جس سے بھی بنیں گے capital r capital r small r small r capital r small r small r اب یہ سارے راؤنڈ سیڈز ہیں ہم یہ کیا کریں گے آپ اس میں کروس بنیں گے اب اس رام ٹیبر بنا کر جائے گا اس کو ایزی لی یہاں سے ریبریٹ کریں ایک 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 طرف ایک طرف ایک طرف اپر لے لیں capital r capital r اور دوسری طرح پہلے کے ہمیں ساتھ سائی پہ لیں ساتھ 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 س کپٹل آر 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 ک یہ جب اسے ملے گا capital r capital r capital y small y یہ اسے ملے گا capital r capital r small y ان دنوں کو ملائیں گے capital r small r capital r small y last one capital r small r small y دی طرح کہ وہ ملائیں گے اس کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ capital r small r capital y اس کے ساتھ capital r small r capital y small y اس کے ساتھ small r capital y اس کے ساتھ small r capital y small y small r small r small r small r small r dominant dominant ہے اس کے ساتھ دونوں capital y اس کے ساتھ دونوں capital r small r capital r small r capital r small r capital r small r